نمسکر کسان بھئی آپ سبی کا سواگت ہے بات کریں گے راجتان کے موسم کے بارے میں بتائیں گے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران پردیس بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کن کن جگہوں پر اچھے برسات کی گتیویتیاں ہوگی راجتان کے سبی جلوں کے موسم کے بارے میں آپ کو جان کر دے رہے ہیں پردیس کے سبی پچاس جلوں کے بارے میں بات کریں گے آج بھی پردیس کے کئی علاقوں پر الگ الگ جگہوں پر بادل بننے کے ساتھ کئی علاقوں پر سبی سہیں بارے اس دیر رات سے ہی لگاتار گتیویتیاں جاری ہے گرج وے چمک کے ساتھ کئی علاقوں پر برسات والا موسم رہے گا یعنی آج چار جلائی کے دوران پورے راجتان کا موسم کیسا رہے گا حالانکہ آج چار جلائی کے دوران یعنی آپ کو بتا دے بیکانیر کولائٹ نوکھا کچھ ناغور بھوپالگڑ پیمپاڑ بیلاڑا سوجت پالی وے بیعور را سمند پھدے نگر سمیرپور سیروی جالور سمدڑی اور بالسر پھلو دی یہاں ان علاقوں کی بات گرے تو دکشنی پشیمی دی ساتھ سے کافی تیج سپیڈ سے سامانے سے ادھک گتی سے ہوا چلے گی اسی کے علاوہ سریڈونگرگڑ بیکانیر کے علاوہ ناغور ڈیڈوانہ سوجانگڑ سردار سیر وے لونکرن سر سورتگڑ راوسر پیلی بنگا ایریوں کی بات گرے تو یہاں پر بھی ہے جو یہاں کسان ساتھیوں دکشنی پوروی ہوا اتر پوروی ہوا چلنے کی سمباؤنا ہے ان علاقوں کے لیے اسی کے ساتھ مکرانہ اجمیر نظیر آباد کےکڑی بندی کوٹا اور جیپور بردپور یہاں ان جگہوں کے لیے بھی اتر پوروی ہواں کا پرباو ہے اور دکشنی پوروی دشا سے ہواں کا پرباو رہے گا اور یعنی چار جلے سے ہی دیر راتری سے لگاتا ہے آجمیر ویجینگر ساپورا جاجپورا اور بندی کوٹا بارہ ان جگہوں کے لیے لکھارے سوائی مادوہور ٹانک نیوائی جیپور چاکسو لال سوٹ دو سا باندی کوئی یعنی ہیڈون سٹی کرولی مطھورا وائن بیانہ کاما ڈینگ کھرتل اور ساتھ ساتھ اسی کے علاوہ سکر نوالگڑ جنجنو چورو پلانی رتنگڑ سردار سیر یہ تمام علاقے جہاں پر دیر رات سے لگاتار باریس کی گتیویتیاں ان جگہوں پر رہی اب جانتے ہیں آج سبے کے دوران موسم ہے جو کیسہ رہے گا کہاں کا دو پھر کے سمیں باریس ہوگی یعنی آج سبے کے دوران بھی ابھی کی بات کرے تو اگلے کچھ ہی سمیں کے دوران بیکہ نیر کے سری لونکرانسر ہری ڈونگرگڑ وہیں اسی کے علاوہ ناغور جائل ڈیڑوانہ سجانگڑ راجل دیسر سردار سے رتنگڑ چورو سکر نوالگڑ جنجنو پلانی ترانگر نور بہادرہ وہیں پلی منگا سورتگڑ راؤسر ان سنگلیا یعنی سری گنگانگر اور سنگلیا علاقوں کے لیے برسادی گتیویتیاں رہے گئی کھنڈ باریس گتیویتیاں کہیں مدیم سے تیج باریس بیکانیر کولائٹ آسپاس کے علاقے وہیں پہشیمی راجستان کی بات کرے تو ابھی صبح کے دوران لگ بگ موسم بادل ہوئے گا اور کچھ کچھ جگہوں کے لیے ہو سکتا ہے بندہ باندی والا موسم رہے بالکہ ان جگہوں کے لگ بگ موسم ہے جو سوسک موسم رہے گا حالانکہ دوپھر کے بعد کئی علاقوں پر سمی تیاریوں پر بندہ باندی والا موسم رہے گا وہیں میڑتا سٹی، آجمیر، نصیر آباد، مکرانہ، بیعور، ویجینگر، ساپورا، کیکڑی، دیولی، ٹانک، انیارا اور جازپورا، بینگنو، چٹوڑگڑ اور پھدے نگر، گنگاپور، سٹی، بھیلوڑا، راسمند، اودیپور، سلومبر، دھریاباد، سانگاوڑا، گانٹول، اودیپور، دنگرپور کے علاقے جان لگا تار ان جگہوں کے لئے آج باریس کی گتیویتیاں کئی نہ کئی ان علاقوں پر جبردست رہے گی وہیں دوپھر کے سمی باریس کی گتیویتیاں بڑھ جائے گی الگ الگ انسوں پر بسات گتیویتیاں ہوگی یعنی آج چار جولئی کے دوران راجستان کے الگ الگ انسے جیسا کہ یہاں پر ہنمانگڑ، گنگا نگر، بیکانیر، سجانگڑ، سکر، چورو اور جیپور، الور کے علاقے وہیں بھیلوڑا، چٹوڑ گڑ، نیمنچ، کوٹا اور ناغور کے کچھ ان سے ادھر دھریاواد اور اودیپور سنبھا کے علاقے، بانسوڑا سنبھا کے علاقے یہاں پر صوبے اور کچھ گتیویتیاں باری سوالی بنے گی حالانکہ دوپھر کے بعد چورو، سکر، سجانگڑ، ناغور، اجمیر، جیپور، الور اور اسی کے ساتھ بھرتپور، کوٹا، بارہ، بوندی، جھلاواڑ میں برساتی گتیویتیاں ایک آج جگوں کے لئے، مدیم سے تیج، کھنڈ بارسات والا موسم تو کہی جگوں کے لئے مدیم سے تیج باری سوگی، تیج دکشنی فششیمی جیساؤں کے ساتھ ہوا چلے گی اور دوپھر کے بعد آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کر جانتا دی جائے گی لیکن سب سے زیادہ ہے جو بیکانیر، گنگانگر، ہنوانگڑ، سجانگڑ، چورو، سکر، ناغور، اجمیر، بیاور، کچھ پالی، را سمند، ادھیپور، چٹوڑ گڑ، بھیلوڑا، ٹونگ، جیپور، الور، بھرتپور، دھولپور، کرولی، سوائی مادوپور بیلٹ میں برسات ہوگی وہیں پششیمی راجستان کے بارڈ میر، جیسل میر، جودپور کے علاقے لگ بگ موسم ہے جو یہاں پر سوسک موسم رہے گا حالانکہ بادلوائی کی آوائی جوہی رہے گی ہو سکتا دھولپور کے سمیں لوکل اس طرقے کارن کچھ جگہوں کے لئے بندہ باندی والا موسم رہے باقی لگ بگ موسم پششیمی راجستان کے بارڈ میر اور جیسل میر، ادھکتر جودپور کچھ بیکانیر کے علاقے سوسک موسم رہے گا حالانکہ ادھکتر پوروی جودپور پالی کے اسپاس کے ایریوں پر بسات کی گتیویدیاں ہیں جو دیر رات اور دوپر کے سمیں کچھ نے کچھ علاقوں پر رہے گی حالانکہ دیر رات چار جولئی کے دوران ناغور، سجانگر، چورو، سکر، جیپور، ٹونک، کوٹا بارہ بندی کے علاقے اور بردپور، دھولپور بیلد یہاں پر ہے جو مدیم ستیج بھاری باریز کی ایکہ جگہوں کے لئے کوٹا بارہ بندی چلاوار کے علاقوں پر بنے اور کے علاقے جہاں پر بھاری باریز کا مول بنے گا وہیں ان جگہوں کے لئے پانچ جولئی کے دوران بھی مدیم ستیج باریز کی سمباؤنا جیسا کی دکشنی پوروی راجستان کے علاقوں پر رہے گی ہو سکتا اس دوران پشیمی راجستان کے کچھ کچھ علاقوں کے لئے برسادی ایکٹی ہو اور کچھ موسم باریز جیسا انکل رہے جس وجہ سے پشیمی راجستان کے باریز جیسا میر کے کچھ علاقے برساد کے لئے اچھتے نہیں رہے وہیں ادھر ہے اتر پوروی راجستان کے علاقے گنگا نگر ہنوانگڑ کے بیلٹ بیکہ نیر چورو سکر جنجنو نوولگڑ فتر لکسونگڑ آسفاس کے علاقے ناغور جائل ڈیڈوانا ناوہ پربسر حالان کی سب سے زیادہ اثر ہے جو آزمیر جیپور کوٹا وہیں بردپور سمباغ تک اس کا پانچ جلائی کے دوران درینے کی سمباؤنا آگے کی اپ ڈیٹ آپ کو لگاتار دے دے رہیں گے ویڈیو فسند آئی تو لائک کر لینا موسم کی جان کر ایک ٹائم ٹائم ہمیں سا آپ کو اس چینل پر دی جائے گی